جہین دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں لے کے آئے ہوں میں آپ کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن جو آپ کے اول کمپٹر ایزاب کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کوشن نمبر ایک کوشن نمبر ایک ہے کمپوٹر کا مستس کسے کہا جاتا ہے کمپوٹر کا مستس کسے کہا جاتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے مونیٹر بی کی بورڈ سی سی پیو ڈی ماؤس ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن سے رائٹ آنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن نمبر سی سی پیو ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہم نیسٹ کوشن کو پر کوشن نمبر دو ہے کس دیش کا راشترگان سب سے لمبا ہے کس دیش کا راشترگان سب سے لمبا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے بھارت بی گریس سی سرلنکا ڈی پاکستان ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن سے رائٹ آنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن نمبر بی گریس ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہم نیسٹ کوشن کو پر کوشن ہے مہارانہ پرتاب کے گھوڑے کا نام کیا تھا مہارانہ پرتاب کے گھوڑے کا کیا نام تھا آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے بل بل بی چے تک سی بادل ڈی ہائی گریو ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن سے رائٹ آنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن نمبر بی چے تک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوشن کو پراتے ہیں کوشن نمبر پانچ سمو سے کھانے سے کونسی بیماری ہو جاتی ہے سمو سے کھانے سے کونسی بیماری ہوتی ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے کبج بی کینسر سی سوگر ڈی فتری ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن سے رائٹ آنس ہو جائے گا وہ جائے گا اپسن نمبر اے کبج ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوشن کو پراتے ہیں کوشن نمبر چھے کس دیس میں سب سے پہلے روپیہ چھاپنا شروع کیا تھا کس دیس نے سب سے پہلے روپیہ چھاپنا شروع کیا تھا آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے بھارت بی چین سی روس ڈی امریکہ ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن سے رائٹ آنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن نمبر بی چین ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوشن کو پڑاتے ہیں کوشن نمبر سات پرتوی سے ہم چندرما کے کتنے پرتشت بھاگ دیکھ سکتے ہیں پرتوی سے ہم چندرما کے کتنے پرتشت بھاگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے پندرے پرسنٹ بھاگ بی پچیس پرسنٹ بھاگ سی تیس پرسنٹ بھاگ دی پچاس پرسنٹ بھاگ ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن سے رائٹ آنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن نمبر ڈی پچاس پرسنٹ بھاگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ پسکوں پر آتے ہیں کوشن نمبر آٹھ ایسا کونسا پکشی ہے جو اپنا گھوشلہ نہیں بناتا ہے ایسا کونسا پکشی ہے جو اپنا گھوشلہ نہیں بناتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں ایک کوئل بی مور سی اولو ڈی کبوتر ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن کو رائٹ آنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن نمبر اے کوئل اس کے بعد ہم نیسٹ کوئلاتے ہیں کوشن نمبر نو بھارت میں چینی کا سب سے عادق اتپادن کی سراجے میں ہوتا ہے بھارت میں چینی کا سب سے عادق اتپادن کی سراجے میں ہوتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے گجرات بی اسم سی کیرل ٹی اتر پردیس ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہو جائے گا وہ جائے گا اپسن نمبر ڈی اتر پردیس اس کے بعد ہم نیسٹ کوئسیں کو براتے ہیں کوئشن نمبر 10 فالو کی رانی کس پھل کو کہا جاتا ہے آپ کے سامنے چار اپسنیں اے آم بی لیچی سی انگور ڈی کٹھل ان چار اپسن میں سے کونسا اپسن اس کوئسن کا رائٹ آمک سر ہوگا اس کوئسن سے رائٹ آمک سر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپسن نمبر بی لیچی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوئسن کو براتے ہیں کوشن نمبر گیارہ چھلی ہوئی سبجی کو دھونے سے کون سا ویٹامین نکل جاتا ہے چھلی ہوئی سبجی کو دھونے سے کون سا ویٹامین نکل جاتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے ویٹامین سی بی ویٹامین ڈی سی ویٹامین بی ڈی ویٹامین اے ان چاروں اپسن میں سے کونسا اپسن اس کوئسن کا رائے ٹاؤنس رہو گا اس کوئسن کا رائے ٹاؤنس ہو جائے گا وہ جگہ ویٹامین ڈی اپسن نمبر بی اس کوئسن کا رائے ٹاؤنس رہو جائے گا اس کے بعد ہم نیسٹ کوئسن کو پڑھاتے ہیں کوئسن نمبر بارہ کونسا فل بارے سال میں ایک بار کھلتا ہے کون سا پھل بارے سال میں ایک بار کھلتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہے ایک کمل کا فول بی گلاو کا فول سی سدہ باہر کا فول ڈی نیل کورنجی کا فول ان چار اپسن میں سے کون سا اپسن اس کو سنگرائی ٹاؤنس ہوگا اس کو سنگرائی ٹاؤنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن مور ڈی نیل کورنجی کا فول دوستو ویڈیو کو جائے جائے سیئر کریں کیونکہ دوستو بہت سامنے لگتا ہے ایسی ویڈیو بڑھانے میں اور آپ کو ایسے ہی موسٹ ایمپورٹن کوسن جاننے کیلئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوسن کو بناتے ہیں کوسن نمبر تیرہ بھارت کی راشترے سبجی کیا ہے بھارت کی راشترے سبجی کیا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے آلو بی گو بی سی پا لک ڈی ٹا مارٹر ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوسن کا رائی ٹراؤنس ہوگا اس کوسن کا رائی ٹراؤنس ہوگا ہو جائے گا اپسن نمبر اے آلو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوسن کو پر آتے ہیں کوسن نمبر چودہ کوسن نمبر چودہ سور منڈل کا جنم داتا کسے کہا جاتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے سنی کو بی بندگو سی سور رے گو بی پر تھوئی کو ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوسن کا رائی ٹراؤنس ہوگا اس کوسن جو رائی ٹراؤنس ہو جائے گا وہ جگہ اپسن نمبر سی سور رے گو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوسن کو پر آتے ہیں کوسن نمبر پندرہ کس جانور کا دودھ پینے سے دماغ تیج ہوتا ہے کس جانور کا دودھ پینے سے دماغ تیج ہوتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے اونٹ کا بی گائے کا سی ہاتھی کا ڈی بھکری کا ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوسن کا رائی ٹراؤنس ہوگا اس کوسن سے رائی ٹراؤنس ہو جائے گا وہ جائے گا اپسن نمبر بی گائے کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کوسن کو پر آتے ہیں کوسن نمبر سولہ دلی کس ندی کے کنارے بسی ہوئی ہے دلی کس ندی کے کنارے بسی ہوئی ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے یمونہ ندی بی گنگا ندی سی ویاس ندی ڈی ستلوج ندی ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوسن کا رائی ٹراؤنس ہوگا اس کوسن سے رائی ٹراؤنس ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یمونہ ندی اپسن نمبر ہے اس کوسن کا رائی ٹراؤنس ہو جائے گا اس کے بعد ہم نیشٹ کرسن کو بڑھاتے ہیں کوشن نمبر 17 سورے کے پرکاس میں رنگوں کی اکل سنکھیا کتنی ہوتی ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے سات رنگ بی پانچ رنگ سی تین رنگ ڈی دو رنگ ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن میں رائٹ آنس ہو جائے گا ہو جائے گا اپسن نمبر اے سات رنگ اس کے بعد ہم نیشٹ کرسن کو بڑھاتے ہیں کوشن نمبر 8 چھوٹا بھارت کس دیس کو کہا جاتا ہے چھوٹا بھارت کس دیس کو کہا جاتا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے نیپال بی چین سی فجی ڈی پاکستان ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن کا رائٹ آنس ہو جائے گا اپسن نمبر اے نیپال ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیشٹ کرسن کو بڑھاتے ہیں کوشن نمبر 19 کان کاٹنا محاورے کا صحیح ارد کیا ہے کان کاٹنا محاورے کا صحیح ارد کیا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے مرک ہونا بی چتر ہونا سی دیالو ہونا ڈی کن گھٹا ہونا ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن سے رائٹ آنس ہو جائے گا بی چتر ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیشٹ کرسن کو بڑھاتے ہیں کوشن نمبر 20 بھارت کا راشتری رنگ کون سا ہے بھارت کا راشتری رنگ کون سا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اے نیلا رنگ بی لال رنگ سی کیسریہ رنگ ڈی سپید رنگ ان چار اپسن میں سے کون سو اپسن اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا اس کوشن کا رائٹ آنس ہوگا وہ لے گا اپسن مرسی کیسریہ رنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیشٹ کوشن آتے ہیں بھارت کا راشتے پسپ کیا ہے بھارت کا راشتے پسپ کیا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہے اے چامیلی بی گلاب سی کمل ڈی گڑھل ان چار اپسن میں سے کونس اپسن اس قصر کا رائٹر آنسل ہوگا اس کا آنسل آپ کو اپنے کمنٹ باکس پر بتانا ہے ٹھیک کیا بتانا ہے کمنٹ باکس پر بتانا ہے یہ آپ کے لئے کیا ہے یہ آپ کے لئے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کا آنسل اپنے کمنٹ باکس پر بتانا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چلے کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو جاد 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 سیر اپنے دوستوں پر کریں تینکی